اسلام علیکم دوستو میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل الیکٹراننگ سیکرٹ میں آج میرے پاس یہ چودہ انچ کا شارپ ٹی وی ہے اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی پاور نہیں آن ہو رہی تو میں اس کو لائن دے کے چیک کرتا ہوں کہ اس کو کیا مسئلہ ہے فرنز ایسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی سٹینڈ بائی لائٹ نہیں کچھ بھی نہیں اس کا آن رہا تو میں اس کو کھولتا ہوں کھول کے دیکھتا ہوں کہ اس کو کیا مسئلہ ہے اس کے سارے سکریوز میں نے کھول لی ہے اب اس کی کیسنگ اس کی لیڈے نکال لے دوستو جب بھی آپ کوئی ٹی وی کھولیں تو سب سے پہلے اس میں فیزیکل ڈیمیج چیک کریں کیا ہے اس کی کوئی چیز جل تو نہیں گئی کی کوئی کیپسٹر اس کا خراب تو نہیں ہے اس سے آپ کو فائل نکالے میں آسانی ہوگی تو اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کے یہ کیپسٹر مین فلٹر ٹھیک ہے بریجڈ ایکٹی فائر بھی ٹھیک لگ رہے بریجڈ ایوٹ باقی یہ سیکنڈری کیپسٹر بھی سارے ٹھیک لگ رہے ہیں اور اس کی پرائیمڈی سائٹ دیکھتے ہیں یہ لگا ہوئے اس کا اس ٹی آر فائیو پین اس ٹی آرہی ہے دوستو اس کا اور اس کا نمبر دیکھتے ہیں آپ کیا ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے یہ پھٹ چکے آن جی یہ دیکھیں یہ اوپر سے پھٹ ہوئے بالکل نمبر بھی نہیں نظر آرہا ہے اس کو اتارتے ہیں ہم دوستو اس کو میں نکالوں گا چیک کریں گا ہم اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا نمبر بھی نہیں معلوم تو بہتر یہ ہے کہ اس کی جگہ ہم یونیورسل سپلائی لگا دیتے ہیں آج کل یہ تھری وائر آئی ہوئی ہے چائنہ کی یہ دیکھیں دوستو اس کا نمبر بالکل اوپر سے نہیں نظر آرہا ہے یہ اوپر سے پھٹ چکے ہیں شارٹ ہوئے جس کے وجہ سے پھٹ گئے ہیں تو اس کی سپلائی اور بھی شارٹ ہوگی تو بجائے کہ ہم اس کی پوری سپلائی ٹھیک کریں یہ ہم تھری وائر والا یونیورسل سپلائی موڈیول لگا دیتے ہیں اسے لگانا بہت ہی آسان ہے دوستو اس کی تین وائرز ہوتی ہیں اور ان تین میں سے دو ہی یوز ہوتی ہیں دیسری نئے یوز ہوتی ہیں میں آج آپ کو بتاؤں گا اس کو کیسے ایزی لی لگاتے ہیں اور آپ کو ساری سپلائی رپیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس سٹی آریا کوئی آئی سی پاور آئی سی پاور ٹرانزسٹر آپ کو نہیں مل رہا یا آپ کے پاس آویلیبل نہیں ہے بلیک اور ریڈ وائر ہم نے اس کی یوز کرنے ہی بلو نہیں کرنے سکٹ کو سیدھا کر لیں تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کس نے کہاں پہ لگنے اس کے جو بلیک وائر لگے گی دوستو یہ اس کے مین فلٹر کے نیگٹیو ٹرمینل پہ لگے گی یہ اس کا نیگٹیو ٹرمینل ہے جس سائیڈ پہ یہ وائٹ لائنز ہیں ایڈ وائر اس کی لگائیں گے ہم سٹی آر کی ایک نمبر پن پہ یہ یہاں سے جاتی ہے مین فلٹر کے پسٹر کے پاسٹیو سائیڈ سے ہوتے ہوئے چاپر سے ہوتے ہوئے سٹی آر کی ایک نمبر پن پہ دوستو بہت ہی آسان ہے بلیک وائر ہم نے مین فلٹر کے نیگٹیو پہ لگانی ہے اور ایڈ وائر اسٹی آر کے پاسٹیو پہ سوری فسٹ پن پہ اور اسٹی آر کو نکال دینا ہے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یونیورسل سپلائی لگانے سے پہلے اسٹی آر کو آپ نے نکال دینا ہے پہلے میں اس کی نیگٹیو پن لگاتا ہوں مین فلٹر کے نیگٹیو پہ جو بلیک وائر ہے اس کو تھوڑا سولڈرنگ ساتھ ملگانا اب دوسری وائر ریڈ اسٹی آر کی ایک نمبر پن پہ لگی یہ دوستو لگی بس اس کی دو پہ نہیں یوز ہونی ہے ایک اور بات کا دیان رکھیں کہ آپ نے اس کو ہمیشہ چیک کرنے سے پہلے اس کے ہیٹ سنگ پہ لگانا ہے کیونکہ اگر آپ نہیں لگائیں گے اور یہ بہت جلدی ہیٹ ہو جاتا ہے یہ جو سپلائی ہوتی ہے اور جل جاتی ہے تو بہتر ہے کہ جو ہیٹ سنگ کو تارا ہوں اسی پہ اس کو لگائیں اس کے لئے ہم اس کا پہلے والا اسٹی آر نکال لیں گے یہ ساتھ چپک چکے اس کو میں پلائر سے نکالوں گا اور اب اس یونیورسل سپلائی کو اس پہ فٹ کریں گے اس کے ساتھ ایک انسولیشن یہ آتی ہے سپلائی کے ساتھ جو آپ نے ٹرانزسٹر کے پیچھے لگانا ہے اگر آپ یہ نہیں لگائیں گے دوستو تو یہ شارٹ ہو جائے گا تو یہ لازمی اس کے لئے یہ لازمی انسولیشن شیٹ لگانی ٹرانزسٹر اور ہیٹ سنگ کے درمیان میں پہلے سے یہ جو سکریو ہوتا ہے اس میں سراخ ہوتا ہے تاکہ آپ کو آسانی سے پتہ چل جائے یہ اس طرح ٹرانزسٹر کے پیچھے لگائیں گے اور ادھر اس کو اس ہیٹ سنگ کے ساتھ لگیں گے ان کا اپس میں شارٹ نہیں بنے گا اس کو خودی ترتیب دے دیں جس طرح آپ کو ایزی لگے اس طرح آپ اس کو اوپر یا نیچے کر سکتے ہیں اور دوسرا اس کو جب آپ نے سرکٹ میں فٹ کرنا ہے تو کیسے فٹ کرنا ہے وہ بھی آگے میں ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اس کو ٹائٹ کر لیں اچھی طرح اس کو صحیح ٹائٹ کرنے تاکہ ہیٹ ابزارب ہو پراپر لی اور یہ گرم نہ ہو اس کو پچھلی سائیڈ پہ کر دیں تاکہ یہ شارٹ نہ ہو اس کو اس طرح کر دیں الٹا کر دیں اب دوستو میں سپلائی آن کرتا ہوں دیکھتے ہیں اس کے وولٹیج کتنے بان رہے ہیں لائن میں نے دے دی ہے اب میٹر کو پانچ سو وولٹ ڈی سی پہ رکھے ہیں میں نے پہلے مین فلٹر پہ چیک کریں گے ہم کتنے وولٹ آ رہے ہیں دو سو اسی وولٹ آ رہے ہیں اس پہ دوستو جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں دو سو اٹھتر وولٹ ہے اب میں سیکنڈری سائیڈ پہ جو فلٹر بی پلس کہے اس کو دیکھتے ہیں اس پہ کتنے وولٹ ہے اس پہ ایک سو سات وولٹ آ رہے ہیں اس پہ دوستو ایک سو پانچ سے ایک سو دس کے درمیان وولٹیج ہونے چاہیے ہیں تو آپ کا سیٹ چلے گا اب میں آپ کو اس کو آگے سے ڈسپلی اس کا ڈسپلی دیکھتے ہیں دیکھیں دوستو یہ ٹی وی ہمارا آن ہوگئے اور اس کا ڈسپلی ہوکے ہوگئے اس کی پاور سپلائی بھی ہوکے ہوگئے ساری وولٹیج ہماری پوری ہیں یہ گوڈ ہوگئے ابھی دوستو اس کو ہم آف کر کے اس کو بند کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو فٹ کیسے کرنے ہے سرکٹ پہ یہ تو چیک ہوگیا ابھی اس کو میں آف کروں گا اور اس کو سیدھا کر کے اس کو نکال کے سیدھا کر کے فٹ کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس پوزیشن میں تو یہ نہیں چلے گا دوستو اس کو پھر اتار دیں کیونکہ اس کی دو وائری ہیں لگانا اور آسانا بہت آسان ہے دو نتاریں اس کی انسولڈ کرتے ہیں ایٹ سن کو اپنی جگہ پہ لگا دیں اور جو دو اتاریں لگانی ہیں ان کو یہ پی سی بی میں ہولز ہوتے ہیں سراکھ ہوتے ہیں جو قریب ترین دو سراکھ ہیں ان میں سے دو نتاروں کو نکال لیں ریڈ کو ایک سائیڈ سے نکال لیں جہاں اس ٹی آر قریب ہو جہاں اس کو سولڈر کرنا ہو اس سائیڈ پہ لگانے اور بلیک والی کو دوسری سائیڈ پہ نکال لیں جہاں مین فیلٹر کی نیگٹیف سائیڈ قریب ہو دونوں کو نیچے نکال کے بیک سائیڈ سے ان کو سولڈر کر دیں ایٹ سن کو بھی سولڈر کر دیں اور وائرس کو بھی سولڈر کر دیں ایٹ سن کا اور دونوں تاریں ہم پچھلی سائیڈ سے سولڈر کر دیں گے پہلے ریڈ کر لیں پھر بلیک کر لیں تیسری تار ہماری ایکسٹر ہے یہ بلو والی اس کو ہم کاٹ دیں گے پلائر کی مدد سے کیونکہ یہ مسئلہ کرے گی فٹنگ اس لئے اس کو کاٹ دیں دیکھیں دوستو بہت آسان ہے ٹوٹل ہماری دو تاریں یوز ہونی ہیں اور فٹنگ اچھی کیا کریں تاکہ کوئی مسئلہ نہ بنے تار آگے پچھے لگے نہ اور کچھ بھی اوپر نیچے نہ لگے یہ ہمارا فٹ ہو گیا ہے دوستو اب میں آپ کو اس کو ٹی وی کے اندر کیسے کے اندر بٹھا کے دکھاؤں گا کہ یہ کہیں بھی مسئلہ نہیں کر رہا ہمیشہ جو بھی کام کریں اس کو طریقے سے کریں یہ پاور کی لیڈ ہے یہ بھی لگا لیں کیونکہ ایک دفعہ سر کٹ آگے چل گیا تو پھر مشکل ہوتی لگانی اس کو ٹھوڑا سا آگے کر کے اس کو لگا لیں یہ ڈی گاز بہر ہے اور اس کو ٹی پاور کی یہ گلی ہے اس کو بھی لگا لیں اس کے اپنے جیک میں دوستو یہ دیکھیں یہ ہمارا یہ در سرکٹ فٹ ہو گیا ہے ٹھوڑا 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 ٹھوڑا